اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو صلی علی محمد کما انت اہلہو وفلبنا ما انت اہلہو فإنکا انت اہل التقوی و اہل مغفرہ سب حضرات درود شریف بڑھو برکتی ہوئے اللہم صلی علی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و اصحابہ اددہ کل معلوم لکا دائما ابدا و صلیق ذالک علی جمیل انبیاء والمسلین و علی کل ملائکت المکربین و علی جمیع عباد اللہ الصالحین الحمد للہ الحمد للہ و کفا والسلاة والسلام علی سید الرسل والسلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکد ملل اللہ علی المؤمنین از باس فیهم رسولا و قال تالا فی مکام آخر اللہ یستفی من الملائکت رسولا و من الناس و قال تالا فی مکام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اشوة و حسنا و قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم اِلَّا اللہ اختارنی و اختارنی اشحابی فجعل لی منهم وزراء و اختارن و اشحابی محمد علتمی خواہم خدا راہا خدا یا علت و عشق مصطفی راہا ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفائی ملت بذرگو دوستو بھائیو عزیزو اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس پروگرام دے اندر حاضری منظورت مقبول فرماوے سارے مخلص میں حربان محترم جناب حافظ احمد صاحب نے اپنے علاقے دے اندر سالانہ پروگرام دا انتظام کی تے اللہ تعالیٰ انہیں دا جذبہ قبول فرماوے اللہ انہیں دی کاوش کو قبول فرماوے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول کرے اللہ کرے کہ اے پروگرام ہدایت دا ذریعہ بڑھے بلکہ سب لوگیں دی نجات دا وی ذریعہ بڑھے میرے بھائیو دوستو اور بذرگو کامیاب جلسہ ہو ہوندے جانے وچ بندہ کوئی نہ کوئی شبک حاصل کرے اگر بندہ شبک حاصل نہیں کرے یا اصلاح دنیت نال نہیں سوندہ یا گال منندہ ارادہ نہیں کرے زبانی جمع خرچے میرے دوستو والجلسے تیامندہ فیدہ کوئی نہیں سب حضرات اے نیت کرو اصلاح جلی دیمدگار سنن واسطے آئے ہیں انشاءاللہ منیسو وی سائی عمل کریسو وی سائی باقی احباب تک پیغام پہنچے سو وی سائی کریسو بلے نیوے میرے بھائیو دوستو اور بذرگو اج بنیادی سبق پک مامنے اُس سبق اے ہے کہ انسان اللہ تعالی دی قدرت دا عظیم کرشمائے خدا نے انسان کو بھیجے لیکن اپنی مرضی کرن واسطے نہیں بھیجا بندہ خدا دا حکم بھی خدا دا چلسی بندہ خدا دا آڈر بھی خدا دا چلسی بندہ خدا دا نیمتا خدا جا کھاندے خدا دی زمین تے رہندے اللہ دی ہوا استعمال کریں دے اللہ دی نیمتیں تو بغیر بندہ قدم نہیں چاہ سکتا ان دی توفیق اور امداد تو بغیر بندہ ہتھ نہیں ہلا سکتا میرے دوستو بذرگو جنے بادشاہ دے اتنے احسانات کیا اُن بادشاہ دے اے حق نہیں کہ بندہ اُن بادشاہ دے من کے چل لے یہ یک ہے نا لیکن اچھا اُن دی منے دینے سے ہر بندہ آپ ڈی پیا منے دے ہر بندہ دل دماغ دی منے دے میرے دوستو بذرگو سارا دل کمزور ہے سارا دماغ کمزور ہے ساری سوچ کمزور ہے سارا علم ناکس ہے ساری اکل نہ رسائے اندھے پچھو نہ بن جاہے ورنہ دھوکہ کھا سو ناکام تھی سو میرے دوستو بذرگو کتنا چیزائیں جنہیں کو ساری اکھ نہیں دے دی کتنا چیزائیں جنہیں کو سارا ہاتھ نہیں پکڑے نا کتنا چیزائیں بندہ انہیں کو چاہ نہیں سکتا کتنا چیزائیں بندہ دیکھ نہیں سکتا کتنا چیزائیں بندہ انہیں کو سوچ نہیں سکتا اگر زیادہ خوشی مل بن جے دماغ کم چھوڑ لینے اگر زیادہ غمی آ بن جے دماغ کم چھوڑ لینے بندے دا دماغ کم نہیں کریں تو این دماغ دیر تابداری کیوں کریں دے ہو سمجھائیے یہ سارا دماغ کمزور ہے سارا دل کمزور ہے حالت اے ہے جو ذرا غزا وچ بے اعتدالی تھی اگلے نمہار بندے کو اٹیک تھی وے نے جب دل اتنا کمزور ہے وہ دل دا آجہ کیوں منہ دے ہو جب دماغ اتنا کمزور ہے کہ دماغ سارا ناکے سے زیادہ سوچ نہیں سکتا دور دیکھ نہیں سکتا دیوار دے پرلے پاس ہو ساکو کچھ نہیں نظراندہ میرے دوست و بزرگوں کمزور چیزیں دا آجہ نمنو آجہ ہوں بادشاہ دا منو جرہ ساری کائنات کرے وڈا طاقت ور رہے غلصہ میں جائیے انسان دی اکل چھوٹی ہے انسان دی اکل محدود ہے بہت سارا چیزیں سمجھ نہیں آجا صرف اے نہیں جو تُو سمتی ہاتھ آجا کوئی سمجھ نہیں آجا پڑھے لکھے بنجے کوئی سمجھ نہیں آجا پڑھے لکھے بنجے نہ اکلی جواب لیتی کھڑے اور جیرے لوگ کئی کئی اپنے پیسے تے دنیا کا محمد واسے مخلوق کو دوکھے وزریندن انہیں بیچارے اکدا ویوسنی لگدہ ایک کتنا ریواج ہے تُو سارے دے لوگ کتاباں وانجڈی کھیندن غیب جا خبرہ پوچھدن کئی بندے ہاتھ وانجڈی کھیندن فلانا مسئلہ علیہ پہے میں کوئی دسوہا شادی نہیں تھی نہیں میں کوئی دسوہا کاروبار نہیں چلدہ میں کوئی دسوہا دکان ہوتل بڑھائے سے کم نہیں پیٹردہ دوسرہ میں کوئی دسوہا یہ جکا ہے نا بلے دنیوے بندے ویندن پیچھے نجومی ٹائپ جرے لوگ ہیں کتاباں کھولی پائے یا سڑکے دے بیٹھن یا ہاتھ بیٹھے نیدن میرے دوستو پیسے کمہ مردہ چکہ رہے دوکھا نیدن تو جانو چیزاں تو سکنے کھسے دے پہن پیسہ بھی کھسے دے پہن تو ایمانی برباد کرنے پہن میں سچا بندہ ہاں تو کوئی سچی گھل پہ نسے دا ان جرہ بندہ اترہ ورہ دعویٰ کرنے دے تیری شادی نسے دے تیری دکان چلیں دے تیرا کاروبار چلیں دے تیر جا مشکلہ ٹلیں دے تیر کو غیب جا خبرہ نسے دے تیرا موٹر سیکل گم شدہ چوری تے کھنسے دے اونکرے کرنے اے تا پوچھ جو میں مرسا کرنا پوچھو یہ جواب دے ہوئے تو میں کھنس ہی وہ اللہ دے بندہ سارا دوکھائی ہوئی سارا چکاری ہوئی نبی علیہ السلام انہیں جوٹھے لوگے دے بارے چوڑو سو سال پہلے خبر دے گئے جناب امام الانبیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل اتا الرافن جرہ بندہ نجومی نے کھولایا جرہ بندہ ہتھ رکھا مرمہ سیایا اونکرے گل پھوچھ گئے تے غیب تے گلتے تمات جا کیتا اللہ دے نبی نے فرمایا چوٹ بیڑا بلے نے اگر تے تمات کی تے تری چالی دین دی نماز قبول نہیں تھی دی بے شک اللہ مخلوق کو بہو علم لیتے لیکن اتنا نہیں سی لیتا جو ہر شہوں نے حوالے کر لیتی ہوئے بہو سیرا چیز ہے ان بندہ نہیں جاندہ جانوالا اکیلا اللہ ہے سچے اچھنے بلے نا اللہ پاک نے قرآن مقدس جانا فرمائے وَلِلَّهِ غَيْمُ السَّمَابَاتِ وَلْعَلْ مِلَبَنْدَعَا زمین بنا وَلْوَلَوِ مَيَا تے آسمان بنا وَلْوَلَوِ مَيَا زمین تے آسمان جا چھپیا خبرہ جانا وَلَوِ مَيَا عقیدہ اپڑا بالکل ٹھیک میرے دوست و بزرگو تُسا سارے مسلمان ہو نبیدہ کلمہ پڑھ دے ہو میں توری خیرخواہ ہی واسطے آیاں بھلائی واسطے آیاں توری سارا سارا کلمہ سانجھائے دین سارا سانجھائے عقیدہ سارا ہی کھونا چاہیدہ ہے میں ادا ایسا نظریہ بڑھاؤں دنیا جی کامیابی تھی وے آخرت جی کامیابی ملے کوشش کرے سو تو عرض بیٹھا کرے نا عقل ساری کمزورے دماغ سارا کمزورے دل سارا کمزورے آزاز سارے کمزورے جسم سارا کمزورے وال کمزور دے پچھو جو وے نا پہی انہا نتیجہ کیا نکل سی بادشاہ دے دروازے تھی بادشاہ دے آجھا من ان توجہ کرا ہے میں نظریہ دیگال پیا کرے نا ساری کائلان تو پیدا کرن ملا اللہ ساری کائلان تو روزی دے من ملا اللہ انہے ہوتے حکم جنمان والا وی اللہ تے حکومت کنمالا وی اللہ اللہ پاک دا آڈر آ گئے میرا بندہ میرا حکم من کے چل میری طابداری تے فرما مرداری کر یا اللہ تری ذات ساگو نظر نہیں آن دی تیرا حکم ساگو سمجھ نہیں آن دا اللہ پاک نے کمال میں اربانی فرمائیے اپنی ذات دے تعرف کرا من واسطے اپنا حکم پہنچا من واسطے اپنا آڈر سمجھا من واسطے اللہ نے کمال میں اربانی فرمائیے اللہ نے پیغمبر رمانہ کی تن اُن نبی آئین خدا دا تعرف کروائے اُن نبی آئین خدا دی توحیر شکھائی اُن نبی آئین خدا دا در نکھائے سارے نبی آن دے رہ گئے اللہ دا دین سمجھے دے رہ گئے رب دا آڈر من ویدے رہ گئے جنہیں من گئے بندے کامیاب تھی دے رہ گئے جنہیں انکار کرنی تے تباہ تے برباد تھی دے رہ گئے فراؤن طاقت والا طاقت دی گل منہ دا ہا دولت دی گل منہ دا ہا حکومت دی گل منہ دا ہا تباہ برباد تھی گیا کارون ونے خزانے والا خزانے تے اعتماد کرنہا تباہ تے برباد تھی گیا نبروت خدای دا داوے دار ہا تباہ تے برباد تھی گیا میرے دوست و بزرگو کامیاب اللہ دا پیغمبر حضرت ابراہیم دا حضرت موسیٰ تھی گئے جنہیں خدا دا آچھا من کے چلین سچے کچھ رہ بلے دے اور آکھائی ایچھا من یہ نے جو حیران کی دی بات آکھائی ایچھا من یہ نے ساکو تا آڈر ملے نماز پڑھو اسا نماز نہیں سے پڑھ دے ساکو آڈر مل گئے روزہ رکھو اسا روزہ نہیں سے رکھیں دے ساکو آڈر مل گئے ڈاڑی رکھو اسا ڈاڑی نہیں سے رکھیں دے ساکو آڈر مل گئے حلال کا یعنی شوکے شوکے کامیلی سے کریں اللہ دے پیغمبر دی عظمت دان لازا کر اللہ باغ نے اپنے ایک پیغمبر نے حکم لیتے میرا پیغمبر میلے نال زیادی محبت کریں نہیں یا اولاد نال زیادی محبت کریں نہیں یا اللہ میں ہر شکر زیادہ تیرے نال محبت کریں فرمائے میرا خلیل اگر میلے نال زیادی محبت کریں نہیں والا پڑا پیاراتے اکلوتا بیٹا میرے نال زبا کریں اکھڑ سوکھائے آلہ اللہ دالے دل تحت رکھو پوتر کو زبا کرنا سوکھائے اور میں سیرت تاریخ دے کتاب میں عجیب جملہ پڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلے آرڈر مل گئے ابراہیم علیہ السلام دیر نہیں فرمائی بیٹے نال مشورہ کی تنے تاکہ میرا پوتر میرا ہم نوا بڑھنے میں کو عجر مل لے تھے میرے بیٹے کو بھی نال عجر مل لے حضرت اسمائل تیار تھی گیا میں رب دے نا دے قربانی دینا حضرت ابراہیم تیار تھی گیا میں اپنا بیٹا رب دے حکم دی تعمیل دے اندر زبا کرنا جلے بلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو تیار کر کے اندھے اکھی دے پٹی بد کے اپنے اکھی دے پٹی بد کے چوری تیز کر کے دے پیارے دے اکلو دے بیٹے دی کردن دے رکھ دی تھی اللہ دے ملائکہ آسمان دے اندر زمین دے جنہ زمین دے اندر جی خوٹے اکھو بیٹا تا کیتے ایدی محبت دا مہورت مرکز ہا چیزی سال دے بات اکھو بیٹا ملیے اتنا پیارا بیٹا اتنا محبوب بیٹا اتنا اکلو تا بیٹا آج کیا تھی گئے جو حضرت ابراہیم اپنا بیٹا زبابیا کرے نہیں اللہ پانک فرمائے میرے ملائکہ جلے بلے میں انسان پیدا کرنے ارادہ کی دا ہاں تو ساتھے ہاوے انسان پیدا نہ کر اسا کرے جاتی تیری تابداری کوئی نہ کرے سی تیرا اچھا کوئی نہ منے سی میرے ملائکہ میں تو کوئی دکھاونا چاندہ دیکھو تسائی میرا خلیل میرے نات پتر کی میں زبابیا کرے دے تو سم میرے زیادہ فرمامردار ہو جا میرا بندہ میرا زیادہ فرمامردار یہ کوئی دن فرمامرداری یہ دل دے پچھو ون یہ ہاتھ ابراہیم پتر کو ہے نہ علماء کتابیں لکھے آسمان دے ملائکہ دے زمین دے جنات چیخ اچھن اور انہیں دی چیخ و پکار لال فضا گوج گئیے اللہ کیا پیاتھی دے اللہ فرمائے شبر کرو ڈیکو تو صحیح کیا تھی دے تاکہ تو کوئی پتہ لگے جو میرا فرمامردار بندہ میرا آکھا کی میں بھی امن ہے میرے دوستو بدل گو ایک وادن تابداری ایک وادن فرمامرداری ایک وادن اطاعت ایک وادن ربد آکھا مننا ناراض نتی اصطہ خدا کو منینے ہیں خدا دی گالنی سے منینے دے نبی کو منینے ہیں نبی دعاچہ نی سے منینے دے اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائیے ساری رہنمائی واسطے پیغمبر روانہ کیتا اور پیغمبر بھی اتنی شان والا پیغمبر بھی اتنے کمال والا پیغمبر بھی اتنی عظمت والا ساری کائلات نبی کٹھے کر سوڑے محمد دی شان لی برابری کوئی نہیں کریں دا سچے اچھی بولیان ملکے نہیں بولیں شک کے نہیں بولیں حضرت نبی علیہ السلام تشریف خوشکسمت ہے ہی تو میں اللہ سکو شان والے نبی دعا امتی پڑا اکل حمدللہ اچھی اکل حمدللہ کوئی نبی ساری نبی دی شان لی برابری نہیں کریں دا کوئی نبی ساری نبی دی کمال دی برابری نہیں کریں دا کوئی نبی ساری علم دی نبی ساری نبی دی علم دی برابری نہیں کریں دا کوئی نبی سر نبی دے رتبہ دی برابری نہیں کریں دا میرا عقیدہ میرے وڈے بذرگنہ عقیدہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ محدثین تے مفسرین دا عقیدہ آلیاء کرام دا عقیدہ میرے جد دے امجد حضرت اللہ منتوں سوی دا عقیدہ مدنی کریم چودہ تبکہ دے سردار دعا جہانہ دے سردار نبیہ تے رسولہ دے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین تے سردار کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہس تھی ناج تک پیدا تھا ہی نا قیامت تک پیدا تھی سی بہت دس قدہ بذرگ تو ایکی سو مختصر سونے ددر جا رب تو گھٹے تے رب دی ساری مغلوق تو وعد دے شاہر محمد مستفیل شاہر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نعوی رحمت اللہ نے جملہ لکھے میں شوق حدث ہے انہیں فرمائے نبی سارے سارے عظمتالے ہن سارے دے سارا ایمان ہیں لیکن سارے نبی دا کا مقام بہت اچھائے انہیں فرمائے بن نبی دی مثالی میں ہے جی میں ستاری ہیں بن نبی دی مثالی میں ہے جی میں علیہ درے میں جی میں آسمان نے سارے نبی دی مثالی میں ہے جی میں چوروی دا چاند ہے سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرہ وری شان والا نبی آگئے ورے مقام والا نبی آگئے ان دسنا چاہنا خدا پیغمبر بھیجا کیوں ہیں تو وہ جو ہے صرف نبی ہی تو اس سے نہیں آیا جو اسنج شرمن اوچا مٹھائی وڑ کے کھو اوچا بل ٹھیک ہے بھئی نبی سہی دا جمعہ تھی گئی اور لذا بندہ کچھ علم بھی حاصل کر کچھ سمجھ پیدا کر ما شاء اللہ تُسان حضرات ہون سمجھ آ لے ہو بصیرہ تا لے ہو علم آ لے ہو دنیاوی اعتبار نال ہر شئر سمجھے دے ہو دین دے اعتبار نال کیوں نہیں بھی سمجھے دے خدا نبی کیوں بھیجے دے توجہ ہے خدا نبی توں بھیجے دے کل میرا کوئی بندہ اے ناک ہے اللہ سیاں تُبْلِسْتَ تَحَمِنَا اَسْتَ تَحْمِنَا سُنْجَاتَا ہی کَا ہی نہیں ساکو تو پتہ ہی نہیں لگا اللہ نبی بھیجے دے جو نبی ون کے میرا تعرف کروا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ سچے علوے نہ لیں سبحان یارینو تے گل کرو دل تا بڑا چاہدے لیکن ٹائم جواب دے ویسی سب قرآن لبرے اللہ پاک دی تعریف کریں سب کنے زیادہ تعریف قرآن مجید دیل اللہ پاک دی سچے کچھ ریب لے نہ مولوے کو آگ پہلے اللہ دے تعرف وآیتہ پجہ کر برکتی سی پڑھ سو قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدْ اللہُ السَّمَدْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفًّا أَحَدْ اللہُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَجُّومِ لَا تَاخُزْهُ سِنَةُ وَلَا نُومِ میرا پندہ میں کہے رات پڑھا مَنَا لَا لَئِمَایا تے سمبھالا لَا لَا لَئِمَایا اللہ سے یہاں سمبھلے لَا جو ہی تھک دانے وے اللہ فرمائے لَا تَاخُزْهُ سِنَةُ وَلَا نُومِ جی نہ تھک دے اوکو نندر آنیئے میں نہ تھک دا نہ میکو نندر آنیئے نندر تا دور دی باتیں میں کوتا اگھلا آئی نہیں آنا رحان اللہ بھیشا جی تو اکو نندر آوے تو ارہا دماغ خراب جی اللہ کو نندر آوے تا دنیا دا نظام خراب اللہ سمدہ نہیں سمد کرے پاک کھاون کرے پاک پیمن کرے پاک تکڑ کرے پاک ساری دنیا کو کھویں دے آپ نہیں کھانا یارو دی شان ترے لوگیں کو اولاد دیں دے آپ اولاد کرے پاک لوگیں جا شادہ کرویں دے آپ شادی کرے بولے نا نہیں لوگیں کو اببہ اممہ دیں دے آپ اببہ اممہ کرے زونل زونل لوگیں کو سمیں دے آپ سمد کرے لوگیں کو بیمار کرے دے اللہ آپ بیمار تھیمڑ کرے جو نلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال گال سوچے نہیں والزور لے نہیں والکوشش کرے نہیں اتھینا نہیں میری ذاتیں ہیں میں جرے کم کرنا ارادہ کرنا بس میں ارادہ کرنا کم تھی وے نے اذا اراد شایل ان یکون لہو کن فیقو اون دے اراد دنا وجود ہے علمائی آیت تحت لکھیں یہ بھی ساکھو سمجھا مانواز نے فرمایا ہے جو میں جرے کم کرنا ارادہ کرنا پیچھے کم تھی وے نے اصل گالے ہیں جو ارادہ کرنا تھی وڑتے بہت ہم لگ دے اوہاں بس ارادہ سچیں گا جو ہے اللہ پاک بس کم تھی آپ یہ ہو ایجری طاقت اللہ اللہ ایجری اختیار اللہ اللہ ایجری حکم اللہ اللہ اور ایجری قدرت اللہ اللہ اور ایجری علم اللہ آسمان والے گرے دے زمین علے گرے دے سمندر علے گرے دے پہاڑ علے گرے دے غار علے گرے دے تحت سراج دے دے سمندر دے اندر مچھی کو روزی کون دے دے کھڑیں دے اندر کیلیں مکوڑیں کو روزی کون پوچھیں دے بولیں دے نہیں وے مادے پیٹھ دے اندر بچے کو پلے دا کونے لیدہ کونے علم رکھ دا کونے خوراک پوچھے دا کونے جو اللہ نہیں بولے لہ کچھ نہیں بولے لہ میرا پیارا بہمولی طاقتا لباد شاہی ذراء القرآنی آیات ربط توہید یا پیہ کر وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ سبحان اللہ اما یو شرکون وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساری کائنات اون دی تصویح بیان کوئی کریں سچے اندھا بھائیوال کوئی نہیں اندھا شریک کوئی نہیں اندھے برابر کوئی نہیں اندھے مثل کوئی نہیں اندھے مثال کوئی نہیں حکومت اون دیئے بادشاہت اون دیئے آرڈر اون دا چل دے حکم اون جا چل دے اللہ پانک دا آرڈر پہنچے دے جو اللہ دا اے حکم آگئے اگر نبی نہ آوے طرف دے آرڈر دا پتا کیونے چلے سمجھائیے اے کم کرنے اے نہیں کرنا اے جائزے اے نجائزے اے صحیحے اے غلطے اے اچھائے اے برائے اے سفیدے اے سیاہے اے حقے اے باطلے اے کون نسے دے اللہ دا پیغمبر نسے دے اللہ پیغمبر کو علم دے دے پیغمبر تے واحج آنیے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو نسے دے سچے علمین علی میں روگ علی تریجی کا آدھ اللہ دا نبی تشریف کی نان دے اللہ دے بنے کو تاروں بھی کروے دے اللہ پاغ دا آڈر بھی پہنچے دے نہ اللہ اللہ دے بنے کو شمجھے دے تو ارہو تے راب دا حق کے جو اللہ دی عبادت کی دی کرو جیرا بندہ رب دی عبادت نہیں کرے نا اے تا بندہ آکھڑ جو گئی نہیں اے تا این کابلیں جو اپنے آپ کو بندہ سرواوے بندہ آدھے اوکو انجر رب دی عبادت کرے بندہ آدھے اوکو انجر رب دے سامنے آجزی کرے یا خیراتیں یا سجدہیں یا رکوے یا توافے یا منت منوتیے یا اعتقافے اے سارا عبادت ہیں میرے دوست و بزرگو آجزی کر رب دے سامنے اللہ کو آجزی ڈاٹھی پسند دے ہر ویلے توبہ کیتی کر ہر ویلے استغفار کیتا کر اللہ قرآن مجید یہ فرمائے اگر میرا بندہ نافرمانی بھی کرے گناہ کرے تے توبہ کرے نہ راوے تے معافی مقدہ راوے تے استغفار کرے نہ راوے بلکہ قرآن پاک جی فرمایا کئی کئی تیرے گناہ تے جین میں ویسے معاف کرے نہ رہنا وہ دی کمال شفقت انعیت میں اربانی ہے بندہ پروری ہے اللہ فرمائے بہو سارے تورے گناہ اے جین میں ویسے معاف کرے میں دا میرے بندے جو تھے اے جی میں تو ربال غلطی کرے چاہنا تو سا دے ہو یا ربال جو تھی ہن میں کو کیا آکھا نظر انداز کرنے دے ہو میرا بندہ تے کو اپنے بال نال اتنی محبت نہیں جتنی میں کو ترے نال محبت بڑی قیمتی گل عرض پہ کرنا قرآن مجیدی فرمایا اللہ فرمائے میرے بلنا کئی ترے گناہ تے سر میں بغیر تری توبہ دے معاف کرے نہ رہنا میں ادا چلو خیر ہے واپس والا سی اچھا منے سی توبہ کرے سی کوئی حرج نہیں اے دے نوے ایسا کتنے گناہ کرنے ہیں کہ نہیں نقد سزا دیتی ہے بول کتنے گناہ کرنے ہیں کہ نہیں ساری جنگ بھن سٹی ہے وَنَكُنَا كَرُوْهَا مَازَ اللَّهَ مَا فِي نَوِهَا فوراً سزا آوے ہا غلط دیکھو ہا بینائی لگی بنیہ غلط پاسے ٹروں ہا لگ ٹرٹی بنیہ غلط سنو ہا کرنے کرنے دورے تھی بنیو ہا بیا کچھ نہ غلط کم کرو ہا روزی بند کرنے ہوئے ہا نہ کر سکتا بولو یار کیجریوں نہیں مہربانی ہے نگ سزا نہیں لیندہ روزی بند نہیں کرنے عذاب نہیں لیندہ فوراً معاخضہ نہیں کرنے کیجری میں مہربانی ہے بغیر توبہ دے گناہ ماف کرنے رہویں دے اور بی جاتے فرمائے اور بہن سارے گناہ اے جہن اگر تُو استغفار نال پڑ دائیں تو واتی میں خدا ماف کرنے جو توبہ جو بیٹھا کرنے مافی جو بیٹھا مگ دے ایک جاتے فرمائے کہ میرا پیغمبر جتا موجود ہوئے اور اتھا لوگ گناہ کرن میں ان قوم تے عذاب نازل نہیں کرنے جو میرا رحمت والا نبی جو موجود ہے انہیں کتنے مہربانی ہیں کتنے آئیں آئیت ہیں تو میرے دوستو بزرگو نبی آن دے خدا دا تعارف کروے لے نبی آن دے رب تا حکم پہنچے لے نبی آن دے اے نسین دے جو تولے رب تا حق کے اللہ پاک تے عبادت کیتی کرو اللہ دا آئیت کیا منیا کرو اپنے دل دماغ دے پیچھو نگائے کرو خدا تے نبی دی فرمہ برداری کیتی کرو ترائے گالی چوتھی گال بڑی قیمتی ہے میرے دوستو بزرگو اللہ پاک پیغمبری توان سے روانہ کریں دے کہ پیغمبر آوے تے عبادت دا طریقہ بھی نساوے پوری توجہ پوری توجہ پوری توجہ پوری توجہ عبادت جری کرنی ہے وہ اپنی مردی آلی نہیں کرنی عبادت دا تصور ہر مذہبی چھے ہندو بھی کرنن عیسائی بھی کرنن سکھی کرنن مجوسی بھی کرنن موشرے کی کرنن تے مسلمانی کرنن اور توجہ فرما لیے والا میں قیمتی گال ارض بیٹھا کرنن تواری خیر خواہی واسطے حاضرتیاں اے حافظ صاحب جو ہر سال سا جا منتہ کر کے تاریخ ہی ناندے اس واسطے ہی ناندے جو تُسا ہزار دی خدمت دی اندر کوئی دین دا پیغام اصلا پہنچا سگو میرے دوستو بدرگو بڑی قیمتی بات ہے عبادت دا یہودی بھی کرنن عبادت دا عیسائی بھی کرنن عبادت دا مشرق بھی کرنن عبادت دا ہندو بھی کرنن عبادت دا سکھ بھی کرنن عبادت دا مجوسی بھی کرنن عبادت اصلا مسلمان بھی کرنن لیکن سادی تے انہیں دی عبادت دے توجو سادی تے انہیں دی عبادت دے درمیان فرقے ہیں وہ اپنی دل لی عبادت کریں اپنی دماغ لی عبادت کریں اپنی سوچ دے مطابق عبادت کریں مامل مسلمان عبادت کریں دل لی نہیں کریں نبی دے طریقہ لی کریں اللہ کرے گار سمجھا اگر تُسا حضرات دے اندر حمد ہوئے وسط متعلیہ ہوئے یا معلومات نہ خزانہ ہوئے تو میں تُسا خاتمہ تُسا میری رہنمائی فرماؤچا کوئی عبادت نہ سو مسلمانیں دی اسلامی چھووے جری مسلمان اپنی دل لی کریں رہے ہو اندر نبی علی لی کریں رہے ہوئے تُسا خاتمہ کوئی عبادت ہے غزو غزو اپنی مردی علیہ علینہ نہیں غزو اپنی مردی علیہ بانگ اپنی مردی علی نماز اپنی مردی علی علینہ نہیں ساری مردی علیہ ہوئے نمازہ سارہ مافکار چھوڑے ہوئے ایسا کاتا کامی مکاؤ یارے کیا ہے کہ پیسے دے ہونے پونڈا خاص کرے مولوی آوے اوشور موشور شاکور اے مکاو یار اوشور رہنے کھاتے کیا خیال ہے مرکہ مکاہ نہ چھوڑوں آ علین علیوے یار اوچھینے میں بلے دیں اے ہر مسئلہ تے مولی سے بات اے نجائزے اے حرامے اے سودے اے جوہے اے مولی سے مکاہ یارے کھاتا سارا دل نہیں پیامنے آنکھوں آنکھے نہ بلے دیں نہیں کوئی کام ساری مردی علیہ ہے یار میں کو حضرت علی رضی اللہ حق فرمان یاد آگا یہ وہ نشان علیہ جوان ہے یہ وہ مقام علیہ جوان ہے یہ نبی دی آغوش دہ تربیت جافتا ہے وہ اچھا صحابی ہے صحابہ و جوئی پندے دہ مقام بڑا منفرد تے بڑا نرالہ ہے یہ دہ بچپن پیغمبر دے گھر گدھرے اندھی تربیہ سوڑے نبی آپ فرمائیے حضرت طبیح علیہ السلام دے گھر حضرت علی رہنے ہن یہ وقت لمبہ حال ہے جو علی اتھا کی میں آگئے علی کو اپنے ابھی دے گھر ہونا چاہیے دہا یہ وقت کا رہی مل سوت لمبہ حال سوڑے سو تے ایدہ جرہ اببہ حانہ ابو طالب اوہا گھاٹے بال بچے آلا بال بچے زیادہ ہن تے کاروبار وسائل کائنا سمجھے دے بیٹھے ہو پیچھے ہوں اپنے بھراہ میں نال سلاح کی دیار میں نہیں کوئی امداد کراؤ میرے بال گھاٹین کاروبار ہن کائنا انہیں کی میں کرنے ہیں ہک اکبال ساکھ اڑے چاہا اسا پلے سو سمجھ آئیے پیچھے بال ونڈینس اکبال حضرت عباس دکھار گئے وہ پلدہا یہ حضرت علی نبی دے حصے چاہے علی دشان ود گئی ہے کچھ سمجھ آئیے انہا اببہ ڈاٹھا غریب ہا ابو طالب ڈاٹھا غریب ہا جو میں نے جاد رہا سن یا نہ رہا سن تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نبی سہیں دے گھر پلدے رہ گئے ہیں تربیت ایتائی تینی رہ گئی ہے تے ویسے بھی نبی دے چاہے دا پھوت رہا کیا سنے دے ہو شوت رہا جدی ہا ولی تہی پلدہ رہے جلے جوہن تھے حضرت پیغمبر دا کلمہ چا پڑھے اس سوڑے نبی دی تبہ داری کی تیس مومن کامل بن گئے جلے کلمہ پڑھے اس نبی دا صحابی بن گئے یہ کوئی قرآن نبی سہیں پڑھائے اپنا فرمان پیغمبر سمجھائے سارے چیزیں حاصل کرے نہ رہ گئے اے وہ اچھے مقام اور مرتبے دے اتے پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں ایک نمار انہیں گھر ون کے ایک صلاح دیتی اے لی اتنا طرح تعلق ہے شادی نے میں کرے نہ یہ کسی شادی تک کرے نہ سوچے نہ وضا کہے کہ رشتہ منگا میں تا غریب آدمیاں رشتہ میں کوئی قون ڈے سی ایک انساری دی زمین کو میں پانی ونجھ لے نہ کچھ پیشے مل دن تے گزارہ وضا کرے نہ میں کہے رشتہ میں رشتہ منگا میں کوئی رشتہ قون ڈے سی میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے ورمائے اہلی میں ترکو مشرہ دے نہ تو نبی دے چاچے دا بیٹا ہی نبی دا تربیہ دیافتا ہی حضرت ابی دا کلمہ پڑھائی سنے نبی دا تابدہ رہی حضرت ابی دا فرما بردہ رہی اپنے دل دماغ دے پچھونے میں وینا نبی دی تابدہ رہی کریں نہیں تہلے اتے سنا نبی خوشے نبی جا بیٹا چار ترے جا شدہ تھی گئے انتے نبی دی چوتھی بیٹی موجود ہے تو پیغمبر دے درباری جوان جے صحیح کریں رشتہ طلب کر میں کوئی امید دے جو سنا نبی کرم نوازی جا فرمے سی سب جائیے یہ ون کے سیدھی کے اکبر دیا کھڑتے ہیں ون کے سنگی کا رشتہ منگیے حضور سے کرم نوازی فرمائیے آپ نے فرمائے تو آ گئی میں تک خالی نہیں لوٹے نا میں تک رشتہ دے نا لیکن اے دست ہے کو خیال آ پہ یا تک کہیں صلاح نہیں دیے حضرت علی رضی اللہ عنہ آز کرنے یا رسول اللہ میں آپ نہیں آیا میں کوئی خیال بھی آپ پہ نہیں آیا میں کوئی دسن والا ابو بکر سیدھی کے رہنمائی کرن والا ابو بکر سیدھی کے جناب دے دروازے تے بھیجن والا بھی ابو بکر سیدھی کے آمادہ کرن والا بھی ابو بکر سیدھی کے پانک پیغمبر نے فرمایا لی اگر میں تے کو بیٹی دا رشتہ دے ما تو تا غریب آدمی نہیں تے شادی دا خرچہ کون کرے سی حضرت علیہ کرلے یا رسول اللہ ابو بکر سیدھی کا دے اگر پیغمبر کرم نوازی فرماوے بیٹی دا رشتہ دے وے شادی کرنا تیرا کم میں تے شادی دا خرچہ کرنا میرا کم میں کتنے ہمدرد لوگ ہیں کتنے خیر خواہ میرے خیالے آج سارے جی یا محبت بیٹی نہیں کھڑی ہے ایت ارد مشورہ کیا کوئی دے سیدھے کیا اردہ کئی کو پتہ لگے نا فرانہ بندہ فرانجاد رشتہ دا آدھا پہ موکو شوکہ کٹ کے نا رات کو جا چوب کر کے آج کل موبیل شبیل دا در فون کھڑکا لیتا خانہ وال خیر صلاح پوچھ کے سنجھے فرانہ بندہ آدھا میں نا پہلانے تو رہے کہ خیر ہے وہاں کہ ہاں یاری میں کوئی رشتہ نہ تھی گال پہ تھی نہیں اچھا 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 ٹھیک ہے حج صاحب ملک صاحب خان صاحب رہنہ صاحب جی میں مناسب سمجھو دوسرہ آپ سیانے بندے ہو ہیوے کالا نانگ بس مرنہ کٹ سے جزبیہ رشتہ دے دے ہو اللہ یا آیا کتنی نفرت دہ دورہ کتنی عداوت نہیں ملتا محبت کا نشان اس دور میں یارو گلے ملتے ہیں رسمن لوگ دل سے دل نہیں ملتا بھرا بھرا دہ دشمنے سودر سودر دہ دشمنے مسات مسات دہ دشمنے چاچے بھدری جی دی آپ پاتی جی نہیں بندی بلکہ ہنٹا آلا دا پیو مادی بھی نافر مانی تے آگئے لے دوستر آرا ہمہ جنگستو جدل با مادر پیسر آرا ہمہ بدخواہ پیدر میں بھی نم ایچ الفت لا پیرادر پا پیرادر دارد ایچ شفقت لا پیدر را پا پیسر میں بھی نم اب لا ہارا ہمہ شربتِ گلابوں کندس کوتے دانا ہمہ خونِ جگر میں بھی نم نہ یارو میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری ایک ایسا دور آیا ہے محبت اٹھ گئی ساری آج زمین دے چپے چپے دے فسادیں تینوں پتہ ہمنا چاہی دے اے فساد کی میں آگئے محبت اداوت دے اندر کی میں بدل گئی ناراض نہ تھی اے انہیں دی پدریے جنت خدا نبید آکھا چھوڑے دل دماغ دی تابداری شروع کی تھی جنت دین نے کند کی تھی مجھ نتیجہ ہی ہوا نکتے دروازہ ہی کوئی والا توبہ کر مافی مانگ دل تیرے میرے رب دے قبضے دے اندر اللہ چاہنے تھے لوگیں دے دلے کو آپس ہی جوڑ دے سچے اچھے نہیں بولینا ملکہ نہیں بولینا زورنا نہیں بولینا تو میں حضرت علی رضی اللہ ہم بڑی عجیب باتیں میرے پیر حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا حضرت نبی نے فرمایا جلے بلے وضو کرے وضو دے اندر پیرے کو دھومی پیر دھومنے فرض ہے پیر بندہ نہ دھومے وضو نہیں تھی نہ یار تبلیغی جماعت کو ٹیم دے ہو شو دے وضو پکوے سن نماز پکوے سن بانگ پکوے سن متہ نمازہ پڑھ دا وضا ہوں ہے تو نمازہ ہی غلط ہوں یا کہیں عالم نال تعلق قیم کر چاہے یار مدر سے گیا کر یار لازہ بیٹھا کر عالم صاحب بزرگ صاحب کاری صاحب میں حربانی فرماؤ میں کوئی پانگ تا سکھا ہو چاہا اوہ ویسو ہو کاری صاحب مہربانی کرو میری دعا کرو سنو چاہا متہ میں غلط پڑھ دا وضا ہوں وڈے پا چھوڑ میرا پیارا زید چھوڑ دنیا دے بارے چنگے چنگے لوگ اندے دردے ہوئے نہیں مشورے کرے نہیں زمین چنگی ہوئے بیٹ چنگا ہوئے نسل چنگی ہوئے جانوار چنگا ہوئے فصل چنگی ہوئے اوسط چنگی ہوئے اگو نسل چلسی اتنی بے غوری اتنی بے پرواہی اللہ تو کو سمجھ عطا کرے چار دینی زندگی میرا پیارا پھوکا نکل سی ہر شیطہ ہی رہے یا نماز کم آسی یا روزہ کم آسی یا عبادت کم آسی یا دین کم آسی میں بڑی قیمتی گر بیٹا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آپ دا عمل وی ایمے ہیں جلے وضو کرو وضو دے اندر پیرے کوں وضو دے فردن چار کتنے غصول دے فردن ترائے غصول دے فردن پکا پکا غصول دے فردن پکا جا غصول دے فرد ترائے فرد پورے نہ تھی میں بندہ پاک نہیں تھی با میں سمندر بڑا بڑا کھڑا ہوئے بندہ جب تک ترائے فرد پورے نہیں تھی بندہ پاک نہیں تھی نراز نہ تھی بہن سرے بندے کو پتہ کرنی شود ایمے لوگ وطن تھے استغفراللہ اور یار غصول دے فردن پکا مہتا مہتا ونجے جس میں پاک نہ ہوئے غصول دے فرد ترائے بولچا بولچا جماعت علی شود پکوے دے پہنے وضو دے فرد چار بولو چار وضو دے فرد چار انہیں چوتھا فردیں پیر دھومنے گٹے سمیت اگر پیر صحیح نہ دھوتے وضو نہ تھی سی وضو نہ تھی سی نماز نہ تھی سی صحیح بولو سبحان اللہ نماز علی کتاب نکلی چاہیے بندہ ترے واسے توفہ ہے اللہ دے بندے گھنو انہوں خدا دے واسطہ ایوے کو پڑھو چا ورے ورے عالمی کتاب کو گھن کے پڑھ دن آدن یار واقعی زبردست کتاب ہے سارے بزرگے دلی کی چھوٹی انہیں جو وضو دے طریقہ ہے نماز دے طریقہ ہے حصل دے احکام تراوید حکم ہے بانگ دے الفاظن انہیں ضروری مضروری مسلین مردے عورتیں دے مسلین یہ صحیح ضرورت دی شاہ ہے آپ کے لئے وجہ گالی کریں جیرے سا کوئی سمجھ نہیں آیا اوہ کرو جیرے تو انہیں مطلب جائیں سمجھانی بیٹھی تو وضو دے اندر میں عرض بیٹھا کریں نا وضو دے اندر پیرے کو دھومڑے توجہ ہے اے ہوئی کو بیا حکم ہے کہ بندہ اگر سردیدہ موسمے چمڑے دے موزے پاوے چاہا تو موزہ جرہ پاوین دے اندر اپڑے احکامل موزے دے اندر حکمے ہے وضو کر کے موزہ پاوین دے جلے موزہ پاک ہنین دے پیچھے سارا نمہار بلا وضو جلے ترٹے وضو باقی کرنے لیکن پیرے کو نہیں دھومڑا موزے دے اتے سنے ہتھنال مسا کرنے وضو کرنے پیر دھومڑا موزے پاوے ہمین تو پیچھے پیرے کو نہیں دھومڑا موزے دے اتے مسا کرنے سمجھائیے لیکن وہ مسے دا طریقہ ہے حد سے نہ کرنے وہ پیر دے اتے موزے دے اتے مار دے بس شوکہ طریقہ سمجھانی پی انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی توجہ ہے یا کونی توجہ پوری توجہ کرائے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائے اللہ تے اللہ تے نبیدہ حکمے جلے میں نے وضو کرو وضو دے انہر پیرے کو دھومڑا تیرا بندہ پیر نہیں دھونڈا انہا وضو نہیں تھی نا لیکن اگر بندے نے موزہ پانتا ہوں یہاں ہوئے موزے دے اتے مسا کرنے موزے دے علوے ننوے یار موزے دے سید را حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے یار میں بڑا حیران تھی یہاں سوچے نہ رہ گئی یہاں کہ بندہ ٹردہ جو ہے وہ پہلے تو مٹی چکڑ بندے پیرے دے تلوے کو لگ دیئے ہمیں نہیں بندہ ٹردہ جو ہے چکڑ ہوئے چکڑ اٹھتے تھے پیچھے لگ سی پہلے تھا تلے حصے کو لگ سی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے اگر اکل دے پیچھو ونیوں توجہ مارکہ اگر اکل دے پیچھو ونیوں تے اپنی دل دماغ دے پیچھے ونیوں تا پیچھے حکم ای ہمنا چاہیدہ ہے جو تلوے حصے تے مسا کرو کو سمجھ جائیے لیکن شریعتا دیئے نہیں تلوے حصے تے مزا نہیں کرنا اترے حصے تے کرنا اصا اکل دی گال میسے منے دے اصا نبی دی شریعت دی گال منے دے وہ کو سمجھ جائیے کو جنے ملے اللہ اللہ پاک نے قرآن مقدس جندر نکاہ دے مسئلے بیان فرمائے نکاہ دے آقامت بیان فرمائے حضرت پیغمبر نے وضاحت فرمائیے شریعت دے اندر آئے موسی نال نکاہ حرام بھوہ نال نکاہ حرام لیکن موسی تے بھوہ دی دھی نال نکاہ جائے حالانکہ دھی تے ماہی کش ہے نہیں حلواؤ یار یہ کیا فرق ہو سیارو اور اگر آپ نے دل دے پچھو وہ نیومت کی میں تھی اسی کوئی سمجھ جان دی بیٹھئے دھی ماہی کش ہے نہیں بولو پیو پتر ہی کش ہے نہیں دھی ماہی کش ہے نہیں لیکن شریعت آدیے کہ این لڑکی دی ماہ جریعت آدی خالہ ماسی لگ دیئے اندر آل طورہ نکاہ نا جائے جریعت آدی پپی بھوہ لگ دیئے اندر آل طورہ نکاہ نا جائے اندر دین آل نکاہ جائے کچھ سمجھ جائی ہے یہ اتو پہ ڈپ دیئے سارے کلو حضرات فون کردن مسائل پوچھ دی رہے وینن تے لکھ دے بھی ہن کل پر شوی مسئلہ آیا و دہا جو بندے نے اپنی بی بی کو طلاق نیری دیئے طلاق نیری دیئے اور عورت اجڑ عدد گزرے نی پئیے ان اے چاندے میں اپنی شالی نال نکاہ کر رہا جائے زے یا نہ جائے زے ادھے ان کو بیٹھا آئی ہوں میں جیان پڑھ ہوں آکے ہاں جائے زے ہنے میں ہوں اے اوکی میں ہنے عدد دا تعلق عورت نالے مرد نال تھوڑا ہے مرد تازہ دے کر سکتے یہ دلیل دیتی ہے واہوے میں کہ دلیل اللہ اپنے دل دے پچھو پیاوے نہیں دماغ دے پچھو پیاوے نہیں شریعت دے پچھو تنے پیاوے نہیں ہنجھ شریعت کیا کہ میں کہ فقیرہ آمہ تک نصر شریعت کیا کہ نبی دی شریعت دی اننا لائے جیری عورت نالتہ نکاح کر گی تے جب تک موجود ہے اندھی بھی نال نکاح نہیں تھی نا اگر ای عورت فوت تھی گئی ہے یا ای عورت کو خدا نخواستہ طلاق مل گئی ہے اور عدد پہ گزر دیئے جب تک عدد پوری نہ تھی اترے تک اندھی بھیرنا لکاح نہیں تھی اترے تک اندھی نکاح دا تعلق باقی ہے شریعت دے مسلین دل دماغ نہیں چل دا مرس ہونا کچھ سمجھا دی بیٹھی ہے یا نہیں پی سمجھا دی ایوے کل پر سوکو بندہ پوچھے پیا ہنجے نانے دے بھیرا دی دینال نکاح جائے سے نانے دے بھیرا دی دینال نکاح جائے سے او میں کی اللہ دا بندہ سکے ابے دے بھیرا دی دینال نکاح جائے سے ایک ہی میں نہ جائے سے اللہ کرے گلد کو سمجھا ہونے کوئی سمجھا دی بیٹھی ہے تو میرے دوستو بزرگو ماہرین شریعت نال رابطہ قائم کرو او تو کو دین سمجھے سن اور پیغمبر علیہ السلام کنے رہنمائی حاصل کرے دین دا منبا پیغمبر دی ذاتے دین دا خزانہ پیغمبر دی ذاتے اللہ دین پیغمبر کو عطا کی تے پیغمبر اپنی امت کو عطا کی تے سمجھا دی بیٹھی ہے انہیں عبادت جری کرنی ہے اپنی مردی علی نہیں کرنی نراز نتیوہ ہے عبادت جری کرنی ہے طریقہ سنہ پاک نبی فرمی نبی سیسی عبادت بڑھ سی نبی دعمل ہو سی عبادت بڑھ سی نبی دی مہر ہو سی عبادت بڑھ سی اگر پیغمبر دی مہر کائنی اللہ دی قسمے نمازی نماز دی بھی پڑھ دی یہ تری علمی چھوئے نفل پڑھنا کتنا سوا میں یہ کوئی نہیں لیکن نبی سیسی فرمائے ترہی ٹائم نفل ہی نہیں پڑھ جلے سورج نکلدہ پیا ہوئے نفل نہ پڑھ جلے سورج درمیانی چاہے کھڑے نفل نہ پڑھ جلے سورج لہذا پہے نفل نہ پڑھ جلے دیگر دی نماز تھی گئی ہے پیچھے نفل نہ پڑھ صبح دی بانگ تھی گئی ہے پیچھے نفل نہ پڑھ سمجھے نہیں بیٹھے ہو تو قدم قدم تھی ہدایات ہیں میرے پیارے دوستوں بزرگوں عزیزوں سارا دل دماغ نہیں چلدا سارا دل دماغ کمزور ہے پیغمبر نے تھی انہیں بارے بڑا واضح ذابطہ پیش کر لی تے جناب امام الانبیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورمایا لا یومن عہدکم حتی یکو نہ ہوا اتبار لیماجے تو بھی اتنے تھی کامل درجہ تھی مومن نہیں پڑھ سکتا جب تک اپنا دل تے دماغ اپنی خواہش تے خیال میں محمد دی نبوت دے تابے نہ کرنے میں دل چھوڑ دماغ چھوڑ شریعت دے تابے تھی سنت دے تابے تھی پاک پیغمبر دی نبوت دے تابے تھی تھی سو بولے لنے میں ہن میرے پیارے دوستوں بزرگوں میں پوری غلط دکوں میں اختتام مالے پاسے گھر ویلا پیاں توجہ دی ضرورت ہے اللہ پاک نے اپنی ذات دے تعارف واسطے اپنا حکم پہنچاوڑ واسطے اپنا دین سمجھاوڑ واسطے عبادت دی یاد دیانی واسطے عبادت دا طریقہ نمونہ پیش کرن واسطے حضرت پیغمبر علیہ السلام کو پھیجے اے خدا دی کمال میں حربانی ہے اللہ دا مخلوق تے بہو دا احسان ہے اللہ ایو احسان قرآن مجید دی جتنا ہے لَقَدْ مَلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو کچھ ملیے سوڑے نبی دے ذریعے سارے اکو صل اللہ ہو اور کائنات دے اندر جرح انقلاب آئے اور آیا ہی سوڑے نبی دے ذریعے دو چیزیں دے ذریعے انقلاب ہے یا قرآن دے ذریعے یا صاحبِ قرآن دے ذریعے دنیا کو جرح ہدایت ملیے پیغمبر دے ذریعے ملیے اج دنیا جہاں ترقی آفتہ قومہ جرح فقر پیا کریں میرے دوست و بزرگو سوڑے نبی دے صدقہ ہے لوگیں کو ہدایت ملیے سوڑے نبی دے صدقہ ہے جنہیں کو اچھ ترامر دے طریقہ نہ آن دا وہ قوم دے رہ پر تے رہ نماء بن گئے جنہیں کو نمک تے کافور دے وچ پہشان نہیں تھی نہیں میرے دوست و بزرگو وہ علم دے سمندر بن گئے اے ساری نبی دی محنہ تے حضرت نبی دی نبوت دے صدقہ ہے دنیا دے اندر جرح شعور پیدا تھا ہے اخلاق آئے نبی دے صدقے امانت آئیے نبی دے صدقے دیانت آئیے نبی دے صدقے شرافت آئیے سوڑے نبی دے صدقے لیاقت آئیے سوڑے نبی دے صدقے میرے پیارے دوست و بزرگو اگر دنیا دے اندر انسانیں بچھ انسانیت آئیے سوڑے نبی دے صدقے سچے اچھنے بھلے نا وہی یونان کہلاتا تھا جو تحضیب کی دنیا وہی روہ زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تاقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی خیرن سکرات کی دانے تھی افسانہ غرص دنیا میں چاروں سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرہ تھا کہ دنیا کے افق پر دفعہ تنسیلاب نور آیا جہانے کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے پشیر آیا نظیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤنچوں میں وہ فقیر آیا ارے مبارک ہو زمانے کو مبارک ہو زمانے کو کہ ختم نور صلی آیا صحابے رحم بن کر رحمت للعالم ہی آیا سارے اکو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا الف الف مرہ بے عدد کل زرہ تو اکو مبارک دے نا جو اللہ اجری شان الان نبی تو اکو عطا کی اکو الحمدللہ انہوں میرے دوستو بدرگو اگر کو سمجھا دی کوشف فرماؤ نبی بے شک انسان ہوندے لیکن عام انسان نہیں ہوندہ نبی خاص اللہ دا پیغمبر ہوندے نبی دا انتخاب اللہ آپ فرمے دے محنت نال نبی نہیں مردہ کوشش نال نبی نہیں مردہ ریاضت نال نبی نہیں مردہ میرے دوستو بزرگو قصب نال نبی نہیں مردہ نبی بڑھ دے خدا دے انتخاب نال نبی بڑھ دے اللہ پاک دے چڑھاؤ نال اللہ پاک جنہے میں نبی کو چڑھ دے انہوں دی شان بڑی اچھی ہوندی یہ چونکہ پیغمبر انسان ہوندے اور آدم دی اولاد توجہو چونکہ پیغمبر آدم دی اولاد ہوندے پیچھے عام آدمی کو باز دفعہ پتہ نہیں لگ دا جو یار اے اللہ دا نبی ہے یا کہنا پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے نبییں دی شان ظاہر کرن واسطے ہیں انہیں دی نبوت کو ظاہر کرن واسطے ہیں اللہ انہیں کو خاص نشانیاں دے دے انہیں نشانیاں سنیار تھی لیے اے عام آدمی نہیں اللہ دا سچا پیغمبر ہے سمجھایئے وہ جنہیں نشانیاں اور علامتان اللہ اپنے نبیوں کو دے دے انہیں کو سلیندن موجزات کیا سلیندن بولو 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 موجزات دا مانا ہے اے جن شاید جری عام بندے دے اکل کو آجز کرنے وے یعنی اکل کنے بہن اچھی گال ہون دیئے عام بندہ او کم نہیں کر سکدا نبی دے حد او کم ظاہر تھی دے او کم ظاہر کرویندہ اللہ آپے ظاہر نبی دے حد تھی دے لیکن موجزہ خدا دا فیلے نبی دا فیل نہیں سمجھایئے او بہن سارے موجزات باقی نبییں دے واستے بھی ظاہر تھائیں سارے نبی علیہ السلام کو اللہ سے بہن سارے موجزات عطا کیتن او سارے سچے ہن انہیں دے نال بہن سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملیئے پیغمبر ہتھ رکےنن انگلی وچو پانی دے جشم جاری تھینن پیغمبر اشارہ فرمینن آسمان دے چندو ٹکڑے تھینن حضرت طبی راب دے لمحے دے اندر آسمان دے سیر کر کے واپس والانن حضرت طبی حکم دے انن جنگل دے درخت ٹردے ہوئے حاضر تھینن سوڑا نبی جنگل دے درین دے نال گفتگو کھڑا فرمین دے حضرت طبی علیہ السلام لعب دہن لینن مریضیں کو شفا مل دیئے زخم ٹھیک تھی وینن نبی حت لینن سر دے والے وچو خوشبو ختم نہیں تھی لی حضرت طبی دے لعب دہن رل گئیے جا پر دے کھانے وچے ملیئے کئی سو بندہ کھانا کھا گئے لیکن کھانا مکرج نہیں آیا حضرت طبی دی لعب دان لگئے شدیق دی علیتے لگئے ناگ دا زہر ختم تھی گئے حضرت علی دی اخت لگئے علی دی اخت دا درد ختم تھی گئے قطادہ دی اخت لگئے حضرت قطادہ دی اخت ٹھیک تھی گئیے اے سب نبی دے موجزاتن بے شمارن سیکڑا نہیں ہزاراں دی تیدا دی چل سارے موجزاتیں سارا ایمانیں لیکن میرے دوستو بزرگو اے سمجھن دی باتیں اے موجزات او زمانے واسطے ہن لوگ اندھی ہدایت انہیں نال واپستہ ہائی ان سارے واسطے نبی دے کہنے موجزین جنہیں نال سا دی ہدایت واپستہ ہے اے کوئی نہیں دسیندہ اے ہی دس فندی شایئے اگر تکنے پہ گئے دسینہ پیچھے نماز دا تیم پنج 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 نماز دا تیم ٹھیک ہے ایک وجری کتاب دا تکرش میں ایک کتاب ہے نماز آلی گنوے سو اساڑے گنوے جائے بالے کو کنا دیوائے عورتیں کوئی مفیدہ تھی سی انشاءاللہ ٹھیک ہے بولے نہیں سچے قربانی اللہ حکم آگئے ہون قربانی قریبے قریب سو انشاءاللہ علین دے نوے بیچو بیچو کئی کئی بندے آدھے بڑھن جار ڈاڑھے مہاں کے جانور تھا کڑا نا بے خرچے تھے نوے گھٹا ہے پوتر تردی شادی ہوئے تو وقت ایک خرچہ تھی نا شمیانے لگ دا مراسی آندے کنجر نچتے ناٹ آندے پہن اُتھاں تا پیسے ہونے تو قربانی واسدے کائیں اللہ دا بندہ قربانی کار وڈا اچھا عمل ہے انہی بچو بہت سواب ہے اور انہی بچو برکاتی ہوئے پتہ ہی ہوئے انہی بچو کیا ہے بولو 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 تو ذرا سو کتا پلیت ہے کا ہے نا بولو پلیت ہے کتی کتنے مچے دینیے آٹھ آئے آٹھ چی 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 آٹھٹ دینیے بینی ہے نا بکری کتنی دینیے ایک ڈو گاہ منج ڈاچی کریں ڈاچی چار پھل لیتن علاو حلال مالے انہی دی افضائشی تھوڑی ہے ہک ایک ڈو ڈو بچا پیدا تھی اندے تے کتا چی چی آٹھٹ دہ دہ دین دے پلیت جانورے تو سکر ایٹن تو آڑے لیے دے علاقے کی تھے کچھ تھی اندے اجڑ ودہ ہو من علوہو یار ودنت ہے اور اچھا انہی کو کوہین دا ہی کوئی نہیں اسف اللہ حرام ہے کھانا ہی کوئی نہیں ہی میں نہیں تے شہدے بکی نے دی پیدا ہے شی گھٹے ہے حلال مال زبہ ہی زیادہ تھی اندے سارا سال کسائی نہیں چھوڑے اندے تو سا ہی ماشاء اللہ وہ پہلا زمانہ ہونا کوئی نہیں کریں لوگ کوئی پندر میں وی میں گوشت پکے ہیں دیان ان گوشت بغیر تا تو سا روٹی نہیں بکھانے یہ میں کہا ہے نہیں چیٹی ڈاڑی بزرگ میں دینے کا نے پوچھ جیلے میں تُسا چھوڑا رہا ہے تو ارے گھر گوشت کتنی دیوار پکڑا پکڑا میں چھوڑا میں کوئی آ دے کوئی نہ پکڑا کہ نہیں کوئی پکڑا اکثر یہ دال سبجہ گزارا بلکہ وصل چا بنینے ہن لوب چا سٹینے ہن چلو جی روٹی کھوی نہیں ہی پندر نال روٹی کھوی نہیں ہی کوئی نہیں خربوزی آنے اوہ لے ایسا سلید ایسا ہے کچری کچری نال روٹی کھانے ہیں میں کوئی آ دے پندر نال آمب نال کچری نال روٹی پل ایجین یہ میں ہائی کا ہے نا بھا جی گھٹ ود پکڑی ہے ہم تو ماشاءاللہ روز صویرے شام روپا رہے ہیں بھا جی اوہی گوشت آ لی تو حلال جانور دی پیدائش گھٹے استعمال زیادہ ہے جانور زبا زیادے تھی اور قربانی ملیڈی مہار کروڑا جانور زبا تھی لیکن اللہ دی رحمت دار دیکھتا صحیح ہر شہر ہیچ نہیں ہر محلے جو بکرین اجڑا یہ حلال دی برکت نہیں بھولے نا نہیں یار اجیدہ کوئی یقین نہیں آیا و اللہ دی نال تھی زبا کر اللہ بہو ڈیسی اکی انشاءاللہ اللہ دی نال تھی خرج کر اللہ ڈیسی ڈیسی گر ڈیسی اللہ پاک نے قرآن مقدس جنر اعلان کی تے وَمَا أَنفَقْتُم مِنْسَئِ عِلْفَ هُوَ يُخْلِفُ مَنَا بَنْدَا اگر تُو مِنے لَا تھی خرج کرے سے مِنے تین دے مطابق خرج کرے سے مَنَا خَدَا دَوَادَا اے مَنِ پِچْو بِا مَال بھیجنے ساں خدا دا اعلان ساچھے تو قربانیاں کرا ہے اللہ دی ناتے کرا ہے خوشی نال کرا ہے اور جذبے نال کرا ہے اور ان دی محبت نال کرا ہے اور گوشت کامر دی نیت نال نہیں کرنی بلکہ اللہ دی رضا واسطے کرنی ساچے بولتا بولتا اور جنر اعلان ماشاءاللہ پیسی آلے بندے ہو تو سا دل چھوٹا نکیتا کرو اچھا عجیب گالے جنر اعلان پیسی آلے لوگ انہیں وڈے تکڑے انہیں دل کیوں چھوٹے ہونے نہیں غریب شوجنے دل وڈا ہونے لیکن وڈے بندے دل اللہ انہیں دل کو وڈا کرے یار جنر اعلان پیسی آلے بندے ہو اللہ دے بندے تو ساں تکڑیاں تکڑیاں قربانیاں کرو اور بلکہ ایک قربانی نبی علیہ السلام دی طرف کا نہیں کیتی کرو صحیح دے صحیح دے کہتے رہے احسان حضرت ابھی نے حضرت علی کو فروسیت کیتی اہلی اگر قربانی کریں ایک قربانی آپنی بھی کریں تو حکمہ دی طرفوں بھی کریں صحیح دے بھی صحیح دے حق کے اور اگر اللہ توفیق دے ہوئے تو ہی قربانی اب بے اممہ دی کی تھی چکا اصلا دنیا بھی چاہے اب بے اممہ دے ذریعے ہیں صاحب کو جہدادا زمینہ کون بڑھا کے لے گئے بلین دے نوے پیچھے کریس ہو زورنا نوے بلین دے گوشت خامت دینی حطلال نہیں کرنی اللہ دی رضا دینی حطلال قربانی کرنی ہے جنور تکڑا ہوئے سیحد مند ہوئے اللہ دی رضا واضطے قربان کرنے رسالہ لکھے بڑا قیمتی آگے قربانی اللہ اس سارے بندے گھن من جو آجے ایک قربانی اللہ رسالہ ہے اندھے احکام سوکے سوکے لکن کرے جنور دی قربانی جائزے کرے دی نجائزے کرے کرے آئے بے جنور قربانی نہیں تھی اندھی پوچھاڑ کپیا ہوئے سنگ بننے ہوئے سنگ تھان کائنی قربانی جائزے نجائزے مجدی قربانی جائزے اس سارے احکام اندھر لکھے کھڑا اور اگر ورنہ جانورے کچھ حصے قربانی دے کچھ حصے احکیقے دے تو اے بھی جائزے ٹھیک ہے قربانی دے جانور قربانی دے زبا کرے دے دیوار کتنے پکاؤ یار کتنے قربانی دے ہڑے ترائے کتنے بولو چاہ اور تیرے شاہر آلے بندے ہیں وہ عید نماز پڑھ کے زبا کر رہے ہیں پہلے نہیں کرنا ایک بندے جو نبی علیہ السلام دے زمانے عید نماز کرنے پہلے قربانی زبا جا کیتی ہے نبی سے فرمے گوشت کیتی بھئی قربانی نہیں قربانی ولا کر ایک بندے کو شوق ہوندے اپنا عید نماز نہیں پڑھتے پہلے قربانی کو دس لیتا یہ نہیں کرنا ہاں تیہات اللہ بندہ ہے نماز اللہ ٹائم گدریا کھڑے تو او بندہ تیہات ہی کر سکتے شاہر اللہ بندہ قربانی نہ کرے پہلے عید نماز پڑھے پیچھے قربانی کا ٹھیک ہے چھوٹے جانور ہک قربانی ہک بندے واسطے ولے جانور دے اندر بندے ساتھ رہ لابنن کتنے ہیں بولتا بولتا لیکن ستے بندے دی نیت ہی ٹھیک ہوئے تے ستے بندے دے عقید ہی ٹھیک ہوئے چنگے چنگے بندے نہ رلا ہے برا بندہ اگر رلیسو بری نیت نہ رلیسو یا غلط عقید نہ رلیسو کوئی مردائی کادیانی ملنگ رلیسو قربانی نہ تھی ٹھیک ہے خیال کرا ہے کھرے کھرے بندے نار رلا ہے یہ ریسالہ گھنمی نے انہوں نے سارے احکام لے کیا ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگو میں کیا غال عرض بیاء کر رہا ہم یادے کیا نبی علیہ السلام دے سارے موجزات پر حق حضرت پیغمبر دی کیا شان ہے ایک موقع تیسائی نے سو اٹھ رب دنہاں تے قربان کی صحابہ دن اصلا عجیب نظارہ لٹھے صحیح اپنے ہاتھ مبارک لال قربانی جو زبا کرے میں ہن بیا اٹھ گردن بھیڑ کر کے آپ صحیح دے اگو گردن چکے لہا جو صحیح دی میں قربانی بڑھ ونیا اندالہ کر یار قربانی دا جانور آپ صحیح دے اگو گردن بن چکے رحمت والا نبی اپنے ہاتھ لال میں کو زبا کرنے میں میں سنے نبی دی قربانی بڑھ جاوا ایک قیمتی گھر کرنا چاہنا لئے والا اگر نبی دی قربانی دے اندر اتنی نبی دی محبت ہے اگر قربانی دے اندر اتنا نبی دا شعور ہے اگر قربانی دے اندر اتنا نبی دا عشق ہے نبی دا قربانی دے اندر اتنا نبی نال محبت کریں اللہ اگر نبی دے صحابہ نبی نال کتنا عشق رکھیں دے تو بہرحال میں ارز پیا کرینا کہ یہ سارے موجزات پر حق لیکن انہوں سے تعلق زمانے نالہا سارے واسطے کے رہے موجزات جنہیں نہ ساری ہدایت واپستائیں اور دو موجزیں کتنے بولو بولو کتنے موجزیں ساری ہدایت پیغمبر دے دو موجزیں نال واپستائیں ایک نبیدہ علمی موجزائیں بیا سونے نبیدہ عملی موجزائیں علمی موجز دنائے قرآن اور نبیدہ عملی موجز دنائے نبیدہ صحابہ کیا نائے صحابہ بول یار صحابہ صحابہ دے عیب ودہ گلے نہیں دے غلطہ تلا واللہ دے بندائے نبیدہ موجزائیں نہیں میں نے کہاں دے گاں توکہ ہی نہیں رسی صحابہ نبی سہینا بولتا بولتا موجزے وچ عیب ہوندے استغفراللہ لا حول ولا خوت اللہ باللہ یہ نبیدہ موجزہ صحابہ صحابہ سونے نبیدہ موجزہ ہیں انہیں وچ عیب کائنی انہیں وچ کوتائی کئی وجوہات وقت ہوئے تا فقیر گل کو کھولے ایک وجہ ہے کہ صحابہ نبیدہ موجزہ ہیں یہ نبیدہ موجزہ وچ عیب نہیں ہوندہ جرا اے تلاش ودہ کریں نبیدہ دل ودہ لکھیں دیں لوجی وجہ ہے نبیدہ صحابہ یہ نبیدہ صحابہ آپ تیار نہیں کیتے نبی نے اپری جماعت دہ انتخاب آپ نہیں کیتا حضرت نبیدی جماعت دہ انتخاب اللہ پاگ نے کیتے اور خدا دہ انتخاب وچ عیب نہیں ہوندہ موندے خدا دا انتخاب غلط نہیں سوڑے نبی دی صحبت غلط نہیں سوڑے نبی دا تذکیہ غلط نہیں سوڑے نبی دی تعلیم غلط نہیں میرے دوست بزرگو خدا تے حرفاسی نبی تے حرفاسی دین تے حرفاسی اس واسے صحابہ دی عیب جو ہی نکرا ہے جرا کریں دے بندے دا ایمان سڑھویں دے اللہ ساکو قدر دانی دی توفیق دے اچیا مینک ملکیا مینک چکیا مینک حضرت پیغمبر نے ممرے دیرشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا منبادی لوگو خدا دا واستا خدا دا واستا میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت در نشانہ نہ بڑھائے حضرت پیغمبر نے فرمایا اکرمو اصحابی فا انہم خیاروکم لوگو میرے صحابہ دی تازیم کرا ہے تعلیم جو بہترین لوگ حضرت پیغمبر نے فرمائے انہ دی محبت میری محبتیں انہ دی اداوت میری اداوتیں جرا بنار صحابہ نال بخد رکھے دے امہ سمجھو نبی نال بخد رکھے دے اچھ دنیا در لیڈر اپنی پارٹی بنے دے حضرت تبی دی پارٹی دنائے نبی دے صحابہ نبی دی جماعت دنائے صحابہ نبی دی پارٹی دنائے صحابہ نبی دی گروپ دنائے صحابہ اور اچھ کل دا ممبر اپنی پارٹی بنے دے انہیں اندر دیری افراد سازی کریں دے ممبر شامل کریں دے انہیں دی رکنیہ سازی کریں دے اوہ بنجنہ انتخاب آپ کریں دے لیکن میرے دوست و بزرگو جنہیں سنے نبی نے جمع تیار فرمائیے نبی دی جماعت دے ممبر اللہ پاک آپ منتخب کی تل خدا در انتخاب غلط کہیں یہ پاک باز جماعتیں صالح جماعتیں عادل جماعتیں خیال کرا ہے کئی ہک صحابی دوی اے بیان نہیں کرنا نقص بیان نہیں کرنا حضرت امام ابو زرہ نے فرمایا اِذَا رَعَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَخِذُ اَهْدَمْ مِنْ اَسَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ عَنَّهُ زِنْدِی جیرے بندے کو دیکھیں نبی دے کہیں صحابی دا عیب تلاش ودہ کریں دے نقص بیان ودہ کریں دے سمجھ ونی جو اے بندہ بے دین ہے جیرے عیب جو ہی ودہ کریں دے یہ کوئی نبی دے اعتماد کائنی لے گل سمجھا نہیں بیٹھئے اللہ کرے بات پا کچھ سمجھا ہوئے یہ وہ اچھے درجت لوگن کمال درجت میں نے کرو الفاظ کوئی نہیں اِلَّا یہ والے صحابہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں انہیں دا ایمان مقبول ہیں انہیں دا عمل مقبول ہیں انہیں کہیں کوئی کمزوری تہیے اللہ بخشے دا اعلان دنیا وچھ کر لیتے بلکہ اللہ پاک مستقبل دا اعلان ہی فرمینے پہل محسنا میں خدا دا وادا میں صحابہ دیکھو تا ہنکون نیکے نال بدل لے سا آہا ہا ہا یہ تو سے کہ نہیں لون تے نمت دی کانڈ دی ٹھی ہے دی ٹھی ہوئے کتنہ ہے لون دی کانڈ کتنہ ہے میں تو کوئی نسے نا تو سے یک کے بندے بندے ہوئتا اوہیز جلا جہلا مچ بیکھڑ دی شای ہے خدا دی قدرت دی عظیم کرش میں خدا دی قدرت دی عظیم کرشمائے اور لون دی کانے اور کئی میل پھیلی ہوئیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے کا نے پہلے دیئے اجہ تک مخلوق لون کھانی پیئے تے مکنج نہیں آنا پورا پہاڑے لمبا چوڑا لونی لونے نمکی نمکیں نمکی نمکیں او نمک دی کان دے اندر اگر کوئی شاہ اندر گرونیے حتیٰ کہ جانور بھی بیچ گرونیے نمک دی تیزی او جانور کو کھا کے مٹا کے چندری بہنے دے بات او کوئی نمک بڑا لینیے مینا پیارا لوگ آم ہن جیلے شہبت پیغمبر دے اندر آئین رفاقت پیغمبر دے اندر آئین درسگاہ پیغمبر دے اندر آئین بس نگاہ نبوت پئیے نگاہ نبوت دی تیزی لیں انہیں دیکھو تاہیں ان کو مٹا کے یک سر انہیں کو مومن کامل بڑھا لیتے ہیں تو سمجھ آئیے اچھی جماعت اچھی جماعت صحابہ خیال کریں اتوا سے روز ایران وضع کریں نا ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا پتہا کہ افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ سچے لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کرچرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا صحابہ دا دامن پکڑ انشاءاللہ تکو جنت کے انویس پکڑے سو بس بھئی بس گار لمبی تھی گی اللہ تعالیٰ تواری میری حاضری قبول فرماوے تو اے صحابہ دے بارے میرے رسالے انتہائی کہ کار آمدن گھنوے سے پڑ سے انشاءاللہ فیدہ تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے اور حضرت علی دے ارشادات اور صحابہ دی عظمت تے اے ساری کتاب بڑی لا جواب آئیے میں بڑی محنت کی تھی کئی سال ہی نے ہوتے کہ صحابہ دے مقام کو میں لکھاں کتاب سننا تھی چھو اور بڑی کوشش کر کے اور اے بھی توارے علمی ہے پتہ نہیں کوئی نا اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں بڑے عرصے دی اے بھی خواہش رکھیں دا ہم کہ جی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے قبور مبارکتیں زیارت دا موقع ملیے حضرت شیخین دی قبور مبارکتیں روز مبارکتیں کئی دفعہ حاضری تھائیے سیدنا حضرت عثمان زنو ریل رضی اللہ عنہ دی قبر مبارکتیں حاضری تھائیے میری بڑی قلبی خواہش آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر مبارکتیں بھی حاضری دی اما جی میں ابو بگر میلہ دینے جی میں عمر میلہ دینے جی میں عثمان میلہ دینے حضرت علی بھی میلہ دینے اللہ دی رحمت راہر پچھلے مہینے رب نے توفیق لیتی ہے میں پیر علی دی قبر دی بھی زیارت کر آیا رحمت قریبت نجف اشرف کوفہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دی مسجد مبارکتیں نماز پڑھے ہیں مسجد پچھو متصل حضرت دا گھر مبارکے اندر ونیر دی توفیق تھے گھر مبارکی دیکھایا اور اندے لال لال بغداد شریف حاضری تھے بڑے بڑے اچھے صحابہ اتا ستے پہل اتا بھی حاضری دے آیا اللہ پاک دی رحمت نال کربلا مولا حضرت امام مسین دی قبر مبارک دی بھی حاضری تھے اتا بھی حاضری دے آیا حضرت امیر موافیہ دی قبر مبارک ملک شام دے اندر بھی حاضری دے آیا بابو سغیر دے اندر حضرت موافیہ دی قبر دے نال نبیدہ جریر القدر صحابی ستا پہے جننا حضرت بلال حبشی اتا بھی حاضری دے آیا اتا بندہ میرے نال ہا اتا بندہ میرے نال ہا اتا بندہ گائیڈ دے ہا گائیڈ ہا ودہ نال پیچھے جلے حضرت بلال دی قبر پاک دے گیا میں کہاں یار یہ جوان کو منے دیو جیاس ہے ہی یا ستم میں کہاں سچی سچی گال کر بڑے عظیم آدمی دے خدمت دی جائے کھڑے ہیں نبیدہ پانگائے نبیدہ موازنے نبی صحیح فرمائے جنتی جوانے یہ کو منے دیو میں کہاں دے اللہ دی قسم منے دیو میں کہاں دے اللہ دی قسم دے تبار کائیڈ اتا 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 قسمک رہے میں کہاں دے میں کہاں دے مولا علی دی قسم میں منے دا میں کہاں ہون سچے کیونکہ مولا علی دی تر جاتے رہے نظرین خدا کریں اچھایا ہون ہو سی ہون ہو سی میں کہے تم کا سمجھا کے آ دیں میں حضرت بلال حبشی کو ملے نا حضرت دی دربار جنمن حاضر اے اجمل لال ہک وعدہ کر پریشان تھی گیا جو خبر کیا ہوادہ پیا کر رہے میں کہاں کچھ دنیا میں وعدہ نہیں نہ کوئی پیشنہ وعدہ ہے نہ میں کوئی چند اعلیٰ مولویوں جو تھے کہ نے پیسے مگدہ ہوا نہ کوئی دنیا بھی لانے چاہیے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میں تحدیث بھی نمد دیتا اور دیادا اللہ سے انساء کوئی دنیا دی محبت کنے بچائے اور اگر اصلا چاہو ہا یہ تو وہ علمی چھو گئے اگر اصلا پیشے کٹھے کرنا چاہو ہا نا یا میرے نانا جی سبق پڑھا میں نا تا سارے گھر اجسونے دے ہوئے نا تُسا سارے دے ہوئے نہ دے ہوئے بولو لیکن اصلا ذات وستنی سے مگدہ سارے کوئی ضرورت الحمدللہ اللہ چنگی روٹی کھوارے لے کپڑے چنگیں پاتی پہیں دعا کر جو خاتمہ بالخیر تھی دعا کر قبر حشر اج کامیابی تھی دعا کر سنہ نبی صلی اللہ شفید دعا کر صحابہ صلی اللہ شفید دعا کر اہل بیعت دی شفاست ساکو ملویں اچیاخ میں کہ بڑے عظیم جوان دی قبر تھی حاضر ہیں میں نے نال ہک وعدہ کر آدھے کیا وعدہ میں کہ حضرت بلال کو تم ہی منے نہیں تمہیں ہی منے نا آج میں نے نال وعدہ کر وہن کے بانگا امگلے سمجی میں بانگا حضرت بلال دے گئے میں کہا دے اس پر پھر بعد میں بات کریں گے اللہ کی قسمیں کور ماری ودن مارکہ سنیا تک مبارک ہوئے ترہ ترہ ہر عقیدہ عمل سچ ہے اگر الحمدللہ بانگی ٹوٹا نہ تور اللہ امت نبیدی کلمہ نبیدہ فیصہ چلے پاک نبیدہ چلے اصلا بانگا ہوا ہے دے سو جی میں سونا بلال دے یہ بانگ پوری ہے توریے چکیلا اصلیے نکلیے دونہ زونہ زونل حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے بانگ اللہ اکبر کلے شروع تینیے لا الہ الا اللہ تے مکمینیے اوقاتی میں سوقاتی میں دل دماغ دے پیچھو نمج بانگا ہوا ہے دے جی میں نبید سامرے حضرت بلال دے گئے کئی پہلے ٹوٹا رہ لینن کئی ویچر رہ لینن کئی بادیچر رہ لینن میں کہا گر حضرت علیدہ پانگا حضرت علیدہ مسٹی دچ حضرت علیدہ سامنے پانگی ایلین ولیولدہ ٹھکڑا آدے حوالہ تُو رکھا میں جار دی غلامی کرے سا میں جڑے علا بندری میں جڑا مکاونہ ہے جڑا ہوئے نا جڑا ختم تھی میں آدھا نبی علی پانگ ہوئے میں آدھا علی علی پانگ ہو چنگہ مشرح خراب زولل زولل اگر لئے والا تے کو یقین آوے میں قسم چاکے آدھا تے رتا کہ تے رہ ایمان بچون یہ میرا کلمہ نبی والا میرا کلمہ علی والا میرا وضو نبی والا میرا وضو علی والا میری پانگ نبی والی میری پانگ علی والی میری تراوی نبی والی میری تراوی علی والی میرے مسئلت نبی دی مہرے میرے مسئلت علی دی بھی مہرے یہ کتابیں ہمارے لئے اللہ جوابی ہوئے گھنوے سو پرسو انشاءاللہ ایناک سو جو پیسے ضائع کر رہے ہیں بڑی قیمتی خزانہ ہے توارے واسطے محنت ودے کرینے ہیں تاکہ تسا حضرات دے سامنے سچا پیغام آمن یہ اللہ تواری جان دی توارے ایمان دی اللہ سارے پیارے پاکستان دی حفاظت کرے اللہ حافظ احمد صاحب دے گھرنے مارج رزقی برکت پیدا کرے حافظ احمد پروگرامی میں چل دا رہے ہیں ہوئے کے نا حافظ احمد صحب دی صحت وزد دعا کرنی اللہ تعالی کو صحت آفیت والی زندگی دے وے اور انہیں پورے خاندان تے اللہ رحمت فرما وے اللہ تعالی بچے دی زندگی بھی دراز کر رہے ہیں اللہ تعالی توارے کو بھی دین ایمان تے استقامت دے وے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حج جمرے تے ونیو چھوٹا جہاں کتاب چمیلے نال گین کے ونیو بے پناہ فیدہ مندے بوں فیدہ لیسی کئی بندے وینن غلط کر کے والانن اور نقصان کرنن چھوٹا جہاں آپ ہی گھننو دوڑو چار چار دنے دوستے گھنے ہو جرے حج تے وینے پہن یا عمرے تے وینے پہن انشاءاللہ ویسن قدردانی کریسن کہ یہ چھوٹا جہاں رسالہ کتنا قیمتی ہے اللہم ملک الحمد کما انت اہلو سوڑا ربان نبیوں والے رہتے چلا سوڑا ربان شہیدہ والے رہتے چلا پیارا اللہ ولی غوثہ کتبہ دے رہتے چلا اللہ آؤ کم کرا جیتے تو راضی تر حبیب راضی ساکو کم کنے بچا جیتے تو ناراض تر حبیب ناراض اللہ آسا کو سوڑا نبی دی سچی غلامی نے صحابہ اہل بیعت دی سچی محبت نے اولیاء کرام نال تعلق نے اے اللہ سارے این پروگرام کو قبول فرما حافظ احمد صاحب دی زندگی جی برکت فرما انہیں مال رزق کی برکت فرما انہیں سارے علاقے کو ہدایت عطا فرما اے اللہ سب لوگ جتنے تشریف گھنے انہیں کو قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرما انہیں دے کاروبارج انہیں دے فصلے وچ انہیں دے زمینے وچ انہیں دے مالج انہیں دے دودھ پوتر جی برکت پیدا فرما اللہ انہیں کو سنت والے آمال نصیب فرما اے اللہ بیمارے کو شفا دے مریضے کو صحت دے بے اولادے کو اولاد دے گمرہ کو ہدایت دے بے دینے کو دین دے بے حیامے کو حیاء دے بے سمجھے کو سمجھ رے اللہ آمر دے عورتے کو نمازی پڑھا جرے دوستا کو دوائیں دا اہد رہوے نن یا امید رکھ دن یا ہون دلوچ امید رکھی بیٹھن اللہ تو تا دلیں دے راز جاندن سارے دوستیں جہاجتہ پوریا کر اللہ انہیں کو دین والی زندگی دے اللہ یہ والے حضرات سارے نال محبت کرنن دین دی وجہ تو کرنن اللہ تو جاندن جرہ ترے دین دی وجہ تو سارے نال محبت کرنن تو آپ انہیں نال محبت فرما انہیں کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ حافظ عبد خاندان دے جرے بزرگ فوت تھیگن انہیں دی مغفرت فرما انہیں دے وڑے بھائی سے پچھلے سالے وفات پاگن اللہ انہیں دی بخشش فرما اللہ سب مومنین مومنات جتنے دنیا تو چلے گئے سارے دی حالت رحم فرما میرے جد دی امجد سیدی و سندی امام اہل سنت حضرت اکدس اللہ محمد عبدالسطار توسوی نور اللہ مرکدہ وبرد اللہ مزجع تاب اللہ سراہ وجہ علل جنت مسواہ اللہ اسہ کو دین دا سبق پڑھا گئے اپنے میشن تے ساکو چلا گئے اللہ انہیں دی قبر کو کروٹ کروٹ جنت دا باغ بنا کروٹ کروٹ بہیش دے انہیں کو راحتا نصیب کر اللہ انہیں دے علم دا عمل دا تقوی دا اخلاص دا چرد دا غیرد دا اللہ ساکو صحیح وارس تا بڑا انہیں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق اتا فرما سارے اساتذہ سارے بزرگ سارے مشایخ اہل اللہ اکابر علماء مسلمان مومنین مومنات جتنے دنیا تو لگے گئے اللہ سارے دی بخشش کرو ایم مجمع وچو جنہ دے والدین فوت تھی گن انہیں دی بخشش کرو ایم انہیں دے حال تے رحمت فرما اللہ ساکو زندہ رکھ اسلام تے سارا خاتمہ ہوئے ایمان تے مردے ٹائم ساری زبان تے کلمہ طیبہ جاری اللہ سارے ملک تے اوکھا واقت آیا کھڑے مہربانی فرما سارے ملک تے حفاظت کر یہود دی نصرانی ہندو ملکے سارے ملک کو کمزور کرنا چاہدن اللہ انہیں ظالمے کو ناکام کر دے اور سارے ملک پاکستان کو کامیاب کر دے اللہ کو امن دا گہوارا بنا اسلام دا کلا بنا اے اللہ تا اسلام على نظام آوے بترز خلافت راشدہ آوے جنہے لوگ مولا ترے دین دے وفادارن ترے نبی دے سچے وفادارن پاکستان دے سچے وفادارن تونے دی مدد کر آمین نمیادہ اللہ قیامت دے صبح تک سارے ملک دے حفاظت کر میں لئی آلے تو کچھ سچی گارڈا سے نہ بیٹھا میں ہوں تقریباً پنج ملکیں جو تھی آیا خدا کا واہی وے حرمین شریفین مقدس جاہے انہیں برابری نہیں لیکن انتو بعد میں سارے ملک دیکھایا سارے ملک پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں جیری تُسا لئی آلے خالص کڑک دی روٹی کھان دے ہو میں پنج ملکیں جیاؤں اے روٹی کھانا جی لوت جو مگ دے رہے ہیں کوئی ڈبیالا کھی رہا کیمیکل او کھیل بھی کوئی نا اے جیرہ لوت تُسا پھین دے ہو اللہ دی وڈی نمت دی اور جیرہ اے آمب لگے کھڑن تورے اے تورے پیچھوئے سارے اے آمب پوری دنیا دے کائنی ہوئے ہیں اوہ در پاکستان جیسا آم کہیں نہیں ہے جیرہ چاول سالے ملکی تھی دے اے جہا چاول کی تھا ہی کائلا اے تھا چاول مگوید ہن پاکستان آئینہ نے آن دا اے نمتہ جیرہ خدا توکڑی تھی اتا سردی بھی ہے اتا گرمی بھی ہے اتا فروٹ بھی ہے اتا اناج بھی ہے الحمدللہ اور انہیں ملکے ذریع سبس سالے ملکی جیسا آمن بھی ہے الحمدللہ آکھو اگو الحمدللہ الحمدللہ رہے میں آن دا اور کئی کے بیلے بجلی دیجلی لورڈ شیڈن تھی یہ ترزہ پریشان تھی دیو پریشان نہ تھے کرو دعا کی تھی کرو اللہ تعالیٰ اے پریشانیاں دور کر دے میں اتا ملک شام گیا اتا بجلی ہائی کائنا یقین کرا بجلی ساکو اپنے ملک دی قدر آئیے میں کہا یار سارا ملک کتنا قیمتی ہے اللہ یہ کلمہ دینا دے گدے سے کلمہ دی برکت نہ لی کو قائم دائم کا مجی آمین آخ ملک آمین آخ اللہ قیامت دے شبہ تک پاکستان رہوے اور انہیں اندر اسلام والا نظام رہوے اور انہیں اندر امن رہوے اور سب مسلمان دی جان مال عزت آبرود دین محفوظ رہوے اچھا میں کئی ملک انجیاں بانگنا ہوئے تھی دی مسجدانا نظر دیا یہ نیمتہ انہیں اے مسجدان یہ مدرس نیمتہ انہیں دی قدر کرو اتا مدرس کائنا مدرس کائنا حافظ کائنا عالم کائنا نتیجہ نکلے دین دی تعلیم کائنا پتہ نہ لگ دا جائزے نہ جائزے بس لوگ میں جانوریاں کاربت دیا حالانکہ ملک اسلامی ہیں لیکن نہ آئے وچکش ہے کائنی خدا گواہ ہے تو انہیں ملک اسلام ہے تو انہیں ملک مدرس آئے مدرسین دی عزت کرو خدمت بھی کرو تو انہیں ملک مسجد آئے ہیں تو انہیں ملک ورے ورے علماء ہیں اور اتھو دور لوگیں کہوں اگر مسئلے دی ضرورت تھی پاکستان دے علماء کریں پوچھتے یقین کرا ہے تو سیتھو دے علماء دی قدر کرو یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں کریسو وہ نہ کریسو اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں تحدیث بن نعمت دے طور دے بیٹھا دا کہ سارے ملک جتنی بھی کمزوری ہے انہیں باوجود بھی سارے گھر میں شرم و حیاء اللہ کو قائم دائم رکھ اچامینہ شرم کوئی نا حیاء کوئی نا غیرت کوئی نا برا حال ہا عجیب کیفیت ہے سادی اگر کوئی گھرانے دی عورت پردہ نہیں کریں دی تا والوی چادر بوچھڑ اتنا پاکے ودیئے کو مرد آوے تا مو لکا گھن دی الحمدللہ شرم حیاء ہے بزرگیں دی محنتیں جماعتیں دی محنتیں علماء دی محنتیں حفاظ کو را دا ماحور بنائے ہوئے الحمدللہ دوسرہ حضرات انہیں علمان وابستا رہا ہو دوالہ دین وی بچی ایمان وی بچی اور دوالہ عزت وی بچی را سو انہیں انہیں تعلق رکھے سو قدر کرے سو مدارش دتامن کرے سو انہیں وصلے دعائیں کرے سو اور اپنے ملک دی حفاظت دی دعا کرے سو اللہ صحیح سارے دعائیں قبول چا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم و تب علینا انکا انتا طواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین آمین 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 برحمت کیار